بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 134 کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے گھر سے قربانی کا جانور بھیجنے کا بیان آج کے ہم سبق میں یہ پڑھیں گے کہ گھر سے کوئی اپنا قربانی کا جانور بھیجتا ہے تو اس حوالے سے احادیث ہمیں کیا کہتی ہیں اور شریعت اسلامیہ میں کیا احکام موجود ہیں تو ہم آج کے باب کو شروع کرتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ آج کا جو باب ہے وہ اس کا عنوان قائم کرتے ہیں یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو حدی بھیجتا ہے جو قربانی کا جانور بھیجتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ مقیم ہے یعنی وہ اپنے گھار میں موجود ہے اور وہیں سے وہ قربانی کا جانور بھیجتا ہے تو یہ اس حوالے سے باب ہے تو اس کی پہلی حدیث پاک امام محمد رحمت اللہ علیہ جو نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اخبرنا مالک حدثنا عبداللہ بن ابي بکر بن محمد بن عمر بن حزم ان عمرت بنت ابي عبد الرحمن اخبرته ان زیاد بن ابي سفیان کتب الى عائشة ان بن عباس قال من اهدى هدیا حرم عليه ما يحرم على الحاج وقد بعست بهدی فکت بی الی بامرک او بری صاحب الهدی قالت عمرت قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہما ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ثم قلدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی و بعث بہا معا ابی ثم لم يحرم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن کان احلہ اللہ حتی نحر الہدی امام محمد رحمت اللہ علیہ جو حدیث پاک ذکر کرتے ہیں اس باب میں وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن ابو بکر محمد بن عمر بن حزم کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن کی صاحب زادی یہ جن کا نام عمرہ تھا انہوں نے بتایا کہ زید بن ابو صفیان نے سیدہ طیبہ طاہرہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ خط لکھا یہ پیغام لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے یہ کہا ہے کہ جس شخص نے حدی بھیج دی یعنی قربانی بھیج دی تو اس پر ہر وہ چیز حرام ہو گئی جو حج کرنے والے پر حرام ہوتی ہے تو میں نے بھی حدی بھیجی ہے لہٰذا آپ اپنا فتوہ لکھ کر بتا دیں یا یہ مسئلہ مجھے بتائیں لکھ کر بھیجیں یا کسی کے آنکھ آپ پیغام بھیج دیں کہ مجھ پر بھی وہ سارے کام حرام ہوں گے تو ام المؤمنین حضرت شیدتنا عائشہ صدیقہ اتیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسئلہ وہ نہیں ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے بتایا ہے بلکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی کے پٹے خود اپنے ہاتھوں سے بٹے تھے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں قربانی کے جانوروں کے گلے میں ڈالا بھی تھا اور پھر میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پیارے آقا علیہ السلام نے خود انہیں روانہ بھی کر دیا تھا پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی جو اللہ تعالی نے حلال کر دی تھی یہاں تک کہ حدی کو زبا کر دیا گیا یہاں پہ آ کر وہ حدیث اور اس کا ترجمہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اب اس پر امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنا تفسرہ کرتے ہوئے مذہب احناف کو مسلک احناف کو لکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ قال محمد امام محمد رحمت اللہ علیہ مذہب احناف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا احناف کا یہی مسلک ہے کہ حرام اس شخص پر ہوتی ہے کہ یعنی حرمت بھی ہے وہ اس شخص پر ہوتی ہے جو اپنی حدی کے ساتھ مکہ کا ارادہ کر کے چل پڑے جو اپنی قربانی کے جانور لے کے مکہ کا ارادہ کر کے اس کی طرف چل پڑے اس نے بدنا بھی بھیجا ہو اور اسے قلادہ بھی ڈالا ہو یعنی کہ جانور کا قربانی کے بھیجا ہو اس پر ہار وغیرہ بھی ڈالا ہو پٹے وغیرہ بھی ڈالے ہو تو ایسا کرنے والا تب محرم ہوگا جب وہ اپنی قربانی کے بھیجے جانے والے جانور کے ساتھ جانے میں مکہ خود بھی روانہ ہو خواہ اس کا ارادہ حج ہو یا عمرہ ادا کرنے کا اس کا ارادہ ہو تو حج کا ارادہ ہے یا عمرہ ادا کرنے کا اس کا ارادہ ہے اگر وہ جانور بھیج کر خود اہل و ایال کے ساتھ مقیم ہے تو وہ محرم نہیں ہوں گا اور اللہ تعالی کی حلال کی ہوئی اشیاء سے اس پر کوئی چیز بھی حرام نہیں ہوگی اور یہی امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول بھی ہے تو اب اس روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین قربانی کا جانور بھیجنے والے شخص کے محرم ہونے میں اختلاف بیان ہوا ہے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جو اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریہ کو ہی اپنا کاروشی کو اپنا مسئلک قرار دیا ہے یعنی قربانی کے جانور کے گلے میں پٹا ڈال کر بھیج دینے والا محرم نہیں ہوتا بلکہ اس وقت محرم شمار ہوگا جب خود بھی وہ جانب مکہ اس جانور کے ساتھ چل پڑے اب علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت بخاری شریف کی شرح امدت القاری میں آپ لکھتے ہیں کہ اس روایت سے اس کے عمر کا جواز ملتا ہے کہ احرام باندھنے سے قبل قربانی کے جانور کے جو گلے میں قلادہ وغیرہ ڈالنا اور اس کے اشعار کرنا یعنی کوئی علامت لگانا یہ درست ہے علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس نے حاج یا عمر کا احرام باندھا اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لے لیا وہ مقات پر پہنچ کر اس کے گلے میں قلادہ ڈالے اور یہ بھی ایسے شخص کے لیے مصاب ہے کہ وہ احرام مقات سے باندھے جو ہی وہ شخص جس نے بیت اللہ شریف عدی بھیجنے کا ارادہ کیا لیکن حاج اور عمر کا ارادہ نہیں کیا وہ اپنے شہر میں مقیم ہے اس کے لیے بھی جائز ہے کہ قربانی کے جانور کے گلے میں کوئی قلادہ ہار وغیرہ ڈال دے اور وہیں شہر میں اس کا اشعار کرے کوئی علامت لگائے پھر روانہ کر دے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلادہ ڈال کر قربانی کے جانور کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ کر دیا تھا اب اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر احرام کو واجب نہیں کیا تھا لہٰذا موحم والی کوئی چیز بھی ان پر حرام نہیں ہوئی یہی مسئلہ مفتیان کرام کی جماعت کا ہے امام مالک امام ابو حنیفہ امام اوزاعی سفیان سوری امام شافعی امام احمد اسحاب اور ابو سور سب کا یہی مسئلہ ہیں اور ان حضرات نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو قبول نہیں کیا تو اب اس یہ جو گفتگو تھی یہ ساری علامہ بدر الدین عینی الرحمہ کی اندت القادی سے تھی اب اس ساری تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ ام المؤمنین رجل سیدت ناعشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے قول پر فتوہ ہے صرف احناف کا ہی عمل نہیں بلکہ آئم مجتہدین اور جلیل القدر طابعین کرام کا بھی یہی قول ہے اور اسی پر سب کا اجماع ہے تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں اور بالخصوص جو ہے وہ آپ ان سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کیا موقف تھا اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ حضرت سیدت ناعشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے موقف کی اوپر عمل کن کن آئمہ کا ہے کوئی سے سات آئمہ کے ارام کے نام لکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم